امام علی علیہ السلام جو ہمارے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا رمضان کے پورے روزے رکھا کرتا تھا اللہ کے لئے ذکات دیتا تھا لیکن اس کی قبر کے اندر کا منظر دیکھو گے جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے حضرت سلمان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اب جو سلمان قبر کو دیکھے تو قبر کے اندر آنکھ لگی ہوئی ہے اور وہ بندہ دوزت کی آنکھ میں تڑک رہا ہے حضرت سلمان تاجب سے پوچھتے ہیں یا علی یہ تو بہت نیک بندہ تھا اس کا ایسا حشر کیوں ہو رہا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی ماں کا ناپرمان تھا پھر امام علی علیہ السلام اور جناب سلمان اس بندے کے گھر گئے تو دیکھا ایک گوڑی عورت رو رہی تھی امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے عورت تو زبیل کی ماں ہے نا تو وہ رو کے کہنے لگی ہاں یا علی میں اس زبیل کی ماں ہوں جو مجھے بات بات پہ ٹوکتا رہتا تھا لوگوں کے سامنے میرے ساتھ زور سے بات کرتا تھا میری بیزتی کرتا تھا مجھے ایک نوکرانی سمجھتا تھا امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے زبیل کی ماں تم دیکھنا چاہو گی کہ آج تمہارے بیٹے کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے اب جیسے ہی وہ عورت آنکھیں بند کرے تو دیکھے کہ اس کا بیٹا قبر کے اندر آنکھ میں جل رہا ہے وہ چیت کے کہنے لگی یا علی میرے بیٹے کو اس آنکھ سے بچاؤ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کی تمام نیکیوں کو اس کے موں پہ دے مارا اور یہ فرمایا کہ قیامت تک یہ ایسے ہی آنکھ میں جلتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی یہ دوزک میں جلتا رہے گا کیونکہ اللہ ایسے انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا جو اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے ماں کے نافرمان ہوتے ہیں وہ ماں رو رو کے کہنے لگی یا علی میں اپنے بیٹے کو ماف کرتی ہوں مجھے اپنے بیٹے سے کوئی شکایت نہیں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کی قبر سے اس عذاب کو ختم کرے امام علی علیہ السلام اور جناب سلمان نے آمین کہا اب جو وہ ماں آنکھیں بند کرے تو دیکھیں اس کا بیٹا پر سکون سویا ہوا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہاری سن لی اور تمہارے بیٹے کی قبر سے اس عذاب کو ختم کر دیا جو ماں کی نافرمانی کے سبب آتا ہے یہ ہے ماں جو اتنی تجلیل کے بعد اتنی توحید کے بعد بھی اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی تو ہم اپنی زندگی میں اپنی ماں کو تکلیف کیوں دیتے ہیں ان کی تکلیف کا سبب کیوں بنتے ہیں اللہ دنیا کی تمام ماں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی اولاد کے سبب کسی ماں کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی